موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر اور میں ہوں سید سلطان بخاری ایک نظر آپ کی ہیڈ لائنز پر چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کے لیے اپوزیشن کی گیم آن راجہ زفر الحق کے چیمبر میں اپوزیشن رہنواؤں کا اجلاس شروع سیکریٹری ایٹ میں تحریکی ادم اعتماد جمع کرائی جائے گی ایک چوتھائی ارکان کے دستخط درکار اپوزیشن کا 66 سینٹرز کی حمایت کا دعوی آزاد ارکان اہمیت اختیار کر گئے سپیکر قومی اسیمبلی نے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر پر باہر آنے کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا قائمہ کمیٹھیوں کے اجلاس منسوق اسیمبلی سیشن کے ساتھ اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی پیپلز پارٹی کا احتجاج فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ نواز شریف کے لیے گھر کا کھانا روکنے پر شہباز شریف آگ بگولا کہتے ہیں مریض کا پرہیزی کھانا روک کر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے نواز شریف کو کچھ ہوا ذمہ دار امران خان ہوں گے لاہور ہائی کورڈ نے نواز شریف کے ذاتی معالج کو ہفتے میں ایک بار ان کے معاینے کی اجازت دیتی وزیراعظم امران خان کے زیر صدارت کا بینہ اجلاس سیاسی صورتحال پر غور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے وزیراعظم کا بڑا فیصلہ وزارت داخلہ کی نگرانی میں اینٹی سمگلنگ سٹیرنگ کمیٹی بنا دی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا لڑکھڑاتی معیوشت کو آئی ایم ایف کی کمک قرض کی پہلی قسط ایک عرب ڈالر آج ملے گی عالمی مالیاتی ادارے کے میشن چیف کا کہنا ہے کہ ٹیکس آمدن بڑھانا معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے فرض کی ادائیگی کے لیے جان بھی قربان کویٹا میس مگلرز کے ساتھ مقابلے میں زخمی ڈیپٹی کلیکٹر کسٹم دم توڑ گئے ڈاکٹر قدوس کو گزشتہ رات زخمی ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا یوسف رضا گلانی کی بیٹی کو ادارتی حکم کی خلاف برزی مہنگی پڑ گئی سابق شوہر سے بیٹے کی ملاقات نہ کرانے پر فرضہ بطول کے وارنگ گرفتاری جاری فیملی کورٹ کا آئندہ سمات پر ملاقات کرانے کا حکم سمندر کنارے شہر میں پینے کا پانی نایاب فیراچی کی یومیا طلب ایک ارب دس کروڑ گیلن آدھا بھی دستیاب نہیں لائن لوسز پانی کی چوری اور پمپنگ سٹیشنز پر بجلی کی ادم فراہمی نے صورتحال مزید خراب کر دی ایسے حالات میں ٹینکر مافیا کی چاندی شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور جتنا پانی استعمال کروگے اتنا ہی بل دینا ہوگا باسکہ گھروں میں میٹرز لگانے کا فیصلہ ایوریج بل ختم کر کے نئے نرخوں پر پانی فراہم کیا جائے گا فی مرلہ کے حساب سے ریٹ تیہ ہوں گے تمام گھروں میں یک سا پریشر کے لیے بھی کام شروع اسلام آباد میں تین سالہ بچی حوث کا نشانہ بن گئی تشویشناک حالت میں جھاڑیوں سے ملنے والی ننی پری ٹیمز آئی سیو میں زیرے علاج والدین کا کہنا ہے بیٹی بارش دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی کافی دیر تک نہ لوٹی دھونے پر بے ہوش ملی آئی جی نے ملزموں کے گرفتاری کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دے دی بچی کا ہاتھ کیوں کٹا ٹیمز میں لواحقین کی ڈاکٹرز کا ہاتھ کٹنے کی کوشش تشدد کا نشانہ بنایا ڈاکٹرز کہتے ہیں جیا کی جان بچانے کے لیے ہاتھ کٹنا ضروری تھا ڈاکٹرز کا واقعے پر احتجاج چلڈرن اوپی ٹی بند کر دی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کو دنیا سے گئے باون پر اسپیت گئے قیام پاکستان میں قائد آزم کے شانہ بشانہ جد و جہود کی خواتین کو ایک پیٹ فون پر متحد کیا پسے ہوئے طبقات کو مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا درست دیا پنجاب بھر میں آسمان پر بادل زمین پر حبز شہری برسنے کی دعائیں مانگنے لگے مہک میں موسمیات کی شام کبالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کراچی میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا خدا کی بستی کی خالہ خیرن نے دنیا کو خداحافظ کہہ دیا ٹی وی کی معروف اداکارہ ذہین طاہرہ انتقال کر گئیں دو ہفتے سے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھی امریکی صدر ٹرم برطانوی وزیراعظم ٹویزا میں پر برس پڑے کہتے ہیں بریکزٹ بہران کی وجہ ٹویزا میں ہیں میں نے مسٹے کے حل کا مشفرہ دیا لیکن انہوں نے اپنی من مانی کی اور شندور پولو فیسٹیول کا آج آخری روز ساڑھے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پولو گراؤنڈ میں چترال اے اور گلگت اے کے درمیان فائنل جاری شہریوں کی بڑی داداد دیکھنے پہنچی یہ تھی آپ کی ہر ڈائی آپ کی مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے آپ کی مزید خبریں اس کے بعد ہمارے ساتھ رہے